السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک درس میں ہم نے تازیہ اور علم وغیرہ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی علاوہ از ہم نے ماتم کی ممانعیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ بھی دیکھ لی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ تازیہ بنانا تازیہ کا تماشا دیکھنا اس پر چڑھاوے چڑھانا اس کی شریح حیثیت کیا ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کی کتاب کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام میں کیے جانے والی ان کاموں کے بارے میں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں اب تازیہ بنانا کیسا ہے اس زمن میں آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تازیہ بنانا بدت ہے اور ناجائز ہے یہ فتاوہ رزویہ جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر پانس سو ایک یہ مدبوعہ ہے رزا فاؤنڈیشن لاہور ٹھیک ہے بڑے واضح طور پر آپ نے کہہ دیا آجائیے اب دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ تازیہ داری میں تماشا دیکھنا کیسا ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ تازیہ بنانا ناجائز ہے لہٰذا ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے یہ آپ نے ملفوزات شریف صفحہ ٹو ایٹی سکس پر یہ آپ کی عبارت موجود ہے اچھا پھر تازیہ پر منت ماننا کیسا یہ تمام چیزیں آگئی ہیں اہل سنت والجماعت میں اب کیا کریں تو اس لئے جواب بھی آلہ حضرت نے دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تازیہ پر منت ماننا باطل ہے اور ناجائز ہے یہ بھی فتاوہ رزویہ جلد نمبر چوبیس صفحہ پانس سو ایک اسی طرح وہ کہتے ہیں تازیہ پر چڑھاوہ چڑھانا اور اس کا کھانا کھانا کیسا ہے تو فرماتے ہیں کہ تازیہ پر چڑھاوہ چڑھانا ناجائز ہے اور پھر اس چڑھاوے کو کھانا بھی ناجائز ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 246 اسی طرح محرم الحرام کی بعض رسومات کے بارے میں آلہ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کی ابتدائی دس دنوں میں روٹی نہ پکانا گھر میں جھاڑوں نہ دینا پرانے کپڑے نہ اتارنا یعنی ساتھ سترے کپڑے نہ پہننا سوائے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کسی اور کی فاتحہ نہ دینا اور مہندی نکالنا یہ تمام باتیں وہ کہتے ہیں جہالت پر مبنی ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ملائزہ ہو فتاوہ رزویہ صفحہ نمبر 488 جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 488 اب آجائے محرم الحرام میں تین رنگ کے لباس نہ پہنے جائیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو آلہ حضرت اس میں فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں خصوصاً ایک سے دس محرم میں تین رنگ کے لباس نہ پہنے جائیں سبز رنگ کا لباس نہ پہنے جائیں کہ یہ تازیہ داروں کا طریقہ ہے اسی طرح لال رنگ کا لباس نہ پہنے جائیں کہ یہ اہلِ بیس سے عداوت ارکھنے والوں کا طریقہ ہے اور کالے کپڑے نہ پہنے جائیں یہ رابزیوں کا طریقہ ہے لہٰذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے کیا فرماتے ہیں تین رنگ کے لباس نہ پہنے جائیں کون سے وہ کہتے ہیں سبز رنگ کا کہ یہ تازیہ داروں کا طریقہ ہے لال رنگ کا کہ یہ اہلِ بیس سے عداوت رکھنے والوں کا طریقہ ہے اور کالے یہ رابزیوں کا طریقہ ہے احکام شریعت میں آلہ حضرت کی یہ رائے موجود ہیں پھر وہ کہتے ہیں آشورہ کے میلے کے بارے میں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ آشورہ کا میلہ لغب اور لہو اور ممنوع ہے اس میں سوائے بیکار کے اور کوئی کام نہیں ہے یوں ہی تازیوں کا دفن جس طور پر ہوتا ہے نیتِ باطلہ پر مبنی ہے اور اس تازی بیدت ہے اور تازیے پر جہل و ہمق بے مانی یہ چیز ہے بیسکلی یہ تمام چیزیں جن کا بڑا شور ہے یہ سب بے مانی فتاوہ رضویہ جلد چوبیس صفحہ پانس سو ایک اسی طرح آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ رابزیوں یعنی یہ کون ہیں یہ دشمنانِ صحابہ ہیں اچھا یہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نی جیسے ہمارے پاک خوارج ہے نا اہلِ سنت میں تو یہ رابزیوں میں یہ شیعوں میں رابزی ہوتے ہیں یا بالکل ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں تو یہ خوارج کے اولٹ ہیں تو یہ رابزی جو ہیں نا یہ دشمنانِ صحابہ ہیں ان کی مجلس میں مسلمانوں کا جانا اور مرسیہ نوہ سننا یہ حرام کام ہے ان کی نیاز کی چیز نہ لی جائے ان کی نیاز نیاز نہیں اور وہ غالباً نجازت سے خالی نہیں تو بہرحال اس پہ بڑی تفصیل سے اعلیٰ حضرت نے فتاوہِ رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ 756 پہ لکھائے ان نے کہا کہ محرم الحرام میں سبز اور سیاہ کپڑے علامتِ سوگ ہیں اور سوگ منانا حرام ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نک کی ساڑھے چار ماشے سے کم وزن کی مرد کو پہننا جائز ہے اور دو انگوٹھیاں یا کئی نک کی ایک انگوٹھی یا ساڑھے چار ماشے خوضائد چاندی کی پہننا یہ ناجائز ہے اور سونے کانسی پیتر لوہے اور تامبے کی انگوٹھی چھلے کڑے مطلقاً ناجائز ہے احکام شریعت جلد دو صفحہ اسی تو یہ کڑے چھلے اور ایک سے زائد انگوٹھیاں یہ جو ایک عجیب رواج چل پڑے ہیں نا آج کل اس کی ممانیت بھی اللہ حضرت سے مل گئی اچھا آج ہے یہ مسئلہ میرا بھائی اہل سنت والجماعت اپنی کتابیں ان پڑتے نہیں ہیں جو محلے میں ہوتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے اس کا نتیجہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے ان کی اجازت دی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اہل سنت والجماعت تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں وہ ایک ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے پتہ ہے بیٹا سنی کون ہوتا ہے میں کہا جی کون ہوتا ہے تو کہنے لگے جس کی ہر چیز سن ہو گئی ہو جو کسی کام کا نہ ہو وہ سنی ہے آج کل ایسی ہے پڑتا لکھتا نہیں ہے بس سنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی ناصدی ہونے کی علامت ہے ایسے بھی بدبخت ہیں جو یزید کو رحمت اللہ علیہ ارے وہ تو چھوڑے میں نے تو ایک کتاب دیکھی جب امام حسین پر میں تحقیق کر رہا تھا علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پر کہ وہ لکھتا ہے بدبخت اللہ اس کو ہدایت دے اگر زندہ ہے بارال لکھتا ہے یزید رضی اللہ عنہ معاذ اللہ معاذ اللہ انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ علیہ معلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید بے شک پلید تھا اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے اور اسے رحمت اللہ علیہ نہ کہے گا نہ کہا جائے مگر ناسبی کہ یہ اہل بیعت رسالت کے دشمن ہیں اس لیے یہ ایسی باتیں لکھتے ہیں تو فتاوہ رضیہ جلد چودہ صفحہ چھ سو تین مسلمانوں کو چاہیے کہ محرم الحرام میں خرافات سے بچیں نو اور دس محرم کا روزہ رکھیں شہدہ کربلا کی یاد میں اگر سبیلے لگاتے ہیں شروت پھلاتے ہیں نظر نیاز کا احتمام کرتے ہیں عیسال سواب کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سواب ادارین عطا کرے اور ہمیں بھی اس کا سواب عطا فرمائے تو شاہ علی اللہ محدث دھیلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شاہ عبدالعزیز محدث دھیلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تحفت اسناعی عشری میں فرماتے ہیں کہ مولا علی اور اولاد علی میں ولایت روحانی طور پر موجود ہے اس لئے میں ہر سال دس محرم کو امام حسین اور شہداء کربلا کی نیاز دلاتا ہوں اور کھڑے ہو کر ان پر سلام پیش کرتا ہوں اسی طرح اور بہت ساری تفصیلات آشورہ وغیرہ کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں لیکن آج میں یہی چاہ رہا تھا کہ چند ایک باتیں جو اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کی طرح پڑ گئی ہے لیکن اصل نہیں ہے تو کوشش کرو ایک طالب علمانہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان خرافات سے روک سکوں جس کو وہ دین سمجھ کے کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ